کے بعد تجارہ تو سنت کو تالہ لگ جائے گا بچاری استعمال کریں ارے بھائی تمہاری شکل پر بھی تو نظر آئے نا کہ بچاری یہ بھی کوئی نیتن یاہو کے پارٹی کے منتخب لوگ ہیں خزانہ نہیں ہے لیکن یہ ہٹی نہیں ہے دیکھیں آپ کتنی بڑی زبردست بات ہیں آپ بتائیں نا کہ یہ خرد کیا حوام کے لیے کیا کر رہے ہیں سمم بکمن امیل فاہم لایر جہون بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج ایک بہت ہی تباہ کن بجٹ جو ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے پیش کیا ہے اور آج صبح میں نے ان کی خبر دیکھی انہوں نے کہا کہ ہم اس تباہی کے بغیر جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے ارے بھائی ہم آپ سے کیک اپ کر رہے ہیں آپ آگے بڑھو ہم تو کہہ رہے ہیں آپ پیچھے اٹھو بھائی تاکہ آئیے میں بھی پیچھے اٹھے اور اس ملک کی بقا اقتصادی بقا اور سلامتی دونوں جہنا ایک دوسرے سے نتی ہیں سے پہلے کہ میں آگے مزید شنو کروں میں آپ کو بتاؤں کہ زبیر موتی والا جو بزنس مین پینل کے سرپرستی آلہ ہیں انہوں نے اس پورے بجٹ کو دو الفاظ میں بتا رہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر طرح کی جو سبسڈی دیوئی تھی وہ ختم کر دیئے یعنی جو امپورٹ پہ دیوئی امپورٹ ڈیوٹی پہ دیوئی تھی جو مختلف ڈیوٹی سپیر ٹیکسس پہ دیئے تھے وہ ختم کر دیا مکمل طور سے محمد علنگزید صاحب نے کہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ کون سی چیز تھی جس کے اوپر جہنا آپ نے ڈیوٹی نہیں لگائی بھی تھی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو کھانے پینے کی اشیاں کوئی کہیں سے امپورٹ ہوں گی خدا نہ خاصتہ تو اس پہ بھی 35 سے 40 سری تر ڈیوٹی آئیت کی جائے گی جو ہماری بیجنس کیمیونٹی نے جو پریس کانفرنس کیے فریڈریشن چیمبر نے اور کراچی چیمبر اپ کامرس نے انہوں نے یہ بات کہہ دیئے کہ یہ تجارہ تو سنت کو تعلہ لگاؤ بجڑ ہے اس کے بعد تجارہ تو سنت کو تعلہ لگ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم کس قدر چیزیں بنائیں گے کتنی کم قیمت پر بنائیں گے جو ہم سے یہ بچارے معصوم لوگ جن کے پاس جیب میں پیسے نہیں وہ خریدیں گے لیکن اس پوری صورتحال میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو اس وقت مہنگائی ہے اگر آپ ایک ٹوفی جو ہے وہ دس روپے کی لے رہے ہیں تو انشاءاللہ تیس چالیس روپے تک بھی آپ کو ملے گی وہ ٹوفی ایک بچے کی ٹوفی کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو صبح کے وقت سکول جاتے وقت دلانا ہوتا ہے یہ بسکٹ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بسکٹ کو چھوٹا کیا گیا پھر اس کو مزید چھوٹا کیا گیا اب وہ موہ میں رکھو تو آدھا بسکٹ کھاتے ہیں اور آدھا نہیں کھاتے تو یہ ساری صورتحال جو عجیب سی جو سب سے عجیب سی جو بات ہوگی یہ سب اس وقت مہنگائی بہت اچھی لگتی ہے جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں آپ کو نہ مروزگار ملنا ہے آپ کو نہ آپ کی نہ آمدنی بڑھ رہی ہے آپ کی نہ تجارت چل لیئے آپ کی نہ سنت چل لیئے یہ اور مزید صاحب کہے کیسے رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں یہ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن جو حافظ نعمر رحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان نے جو آپ کو بتایا وہ عجیب سی اور انتہائی خوفناک چیز ہے کہ 326 عرب روپے کٹ ٹیک جو ہے تنخواہدار طبقے نے دیا ہے اور 86 عرب روپے جو ہے وہ تاجروں سنتکاروں نے دیا ہے اور صرف جو ہے وہ چار عرب روپے جو ہے وہ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے وڈے رہے ہیں اشرافیاں ہیں یہ سب دے رہے ہیں اچھا آپ ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ جو اس بجٹ میں رکھی گئی ہے تقریبا سالے 22 عرب جو ہمارے جو بجٹ کا قرض ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا لیکن پندرہ عرب یعنی سالے پندرہ عرب اس میں سے جو ہے نا وہ ارکان اسمبلی کو انفرادی طور پر باٹا جائے گا وہ ترقیاتی فنڈ ہوگا بھائی آپ بھی اپنے علاقے میں رہتے ہوں گے تمام دوست اپنے علاقے میں گھومتے پھرتے بھی ہیں نہ انہوں نے کبھی یہ دیکھا کہ کوئی قوم اسمبلی کا کوئی رکن جو ہے وہ بنا رہا ہے نہ کوئی صوبائی اسمبلی کا رکن کو نالیر والی علی ٹاک کی کوئی چیز بنا رہا ہے لیکن انہیں ترقیاتی فنڈ کے مد میں لاکھوں روپے نہیں کلوڑوں روپے ان کی جیبوں میں ڈال جا رہا ہے یہ رشوت ہے سالے پندرہ سو ارب روپے وہ ان کو دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ 3.9 ٹریلین روپیا یعنی 3.9 ارب خرب روپے جا ہے وہ ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے اشرافیا کو کہ وہ ملک کو چلائیں گے اور یہ کس کو دی جا رہی ہے اس کا کسی کا کوئی پتہ نہیں کیونکہ تاجیر اور سنتکار ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوویڈ کے دوران جو سٹیٹ بینک نے تیرہ ارب اپ چودہ ارب روپے جو تاجیروں سنتکاروں کو دیا ہے ان میں سے کسی ایک تاجیر سنتکار کا نام جو ہے وہ سٹیٹ بینک نے نہ فراہم کیا اور نہ ہی کراچی چیمبر اور فیڈریشن چیمبر اور ملک بھر کے چیمبرز کو کچھ پتہ ہے کہ یہ پیسے کس نے لیے اب وہ انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ جو ہم بجلی میں کچھ وہ ذرا اوپر نیچے کریں گے دیکھیں گے مطلب اس میں جو ہے نا وہ دیکھیں کیا دیکھیں گے بھائی آپ سمجھی نہیں آ رہی آپ کی کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے ابھی جو دس روپے بڑھا دیے گئے دس روپے چھہاسی پیسے کسی نے دس روپے بیاسی پیسے اور یہ پیسے بیسے تو کئی ہوتے نہیں ہیں یہ تو گیارہ روپے سمجھیں سیدھا سیدھا تو یہ سارے چیزوں میں بڑھ رہی ہیں یہ اس حساب سے بڑھائی جا رہی ہیں کہ ان کو جو ہے نا سہولتیں دی جائیں یعنی کہ بجلی ہم خرچ نہیں کریں گے وہ ہم لیں گے آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں ایک عجیب سا قانون ہے ہمارے یہاں تقریبا 32000 میگا وار جو ہے وہ گرمیوں میں بجلیوں کا خرچ آتا ہے لیکن سردیوں میں سترہ سے 18000 میگا وار بجلی کا خرچ آتا ہے لیکن ہم جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ یکسہ کرتے ہیں یعنی ہم عادی سے بھی کم بجلی خرچ کرتے ہیں سردی میں مجھے آپ کو پتانی کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے جن علاقوں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں بعض علاقوں میں لگئی ہوئے نہیں ہیں وہاں پنکھوں کی ضرورتی نہیں ہے لیکن جن علاقوں میں سردی میں تو وہ شاید پنکھے کو ہلاتے بھی نہیں ہیں لیکن اب آپ بل وہی دیتے ہیں جو آپ گرمی میں دے رہے ہیں یہ اس طرح کی جو ہمارے یہاں میتھڈز استعمال کیے جا رہے ہیں اور جس سے صرف اور صرف نوازہ جا رہا ہے یہاں جو چند گروپوں کو اب یہ مطلب کیا الیکٹرک ہے یا دوسرے جو لیپرا ہیں یہ سب میں آپ بتائیں نا کہ یہ خرد کیا ہوام کے لیے کیا کر رہے ہیں یعنی ہمارے یہاں جو ہے وہ ہوام کے لیے ایک نان و شبینہ تو بہت دور کی بات ہے اس وقت جو تاجر و سنتکار کے نوائندے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو وقت تو بہت دور کی بات ہے اگر عوام ایک وقت کی روٹی بھی اتمنان اور سکون سے کھا لے تو یہ ان کی بقا اور سلامتی ہو گئے اور ہمارے حکمرانوں کو آپ دیکھنے ٹی وی میں دیکھا یعنی جو اسمبلی میں آئے تو بہت موٹے موٹے قسم کے کوٹ پہنے ہوئے انہوں نے یعنی اتنی سردک سر تھندک تھی وہاں پہ وہاں کوئی بجلی کی کمی نہیں ہوتی اس کے علاوہ گاریاں اس کے علاوہ ان کی جو مراعات ہیں ان کی رہائش ان کا ہوتل اور چار چار پانچ پچ روپے کا دے ان کا ٹوٹل کھانے کا بلاتا ہے اور سرکاری اپریشن ٹھیٹر میں جہاں پہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس بجلی سے سانس لے رہے ہوتے ہیں پورا آلات جو ان کے چل رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایسے درجلوں واقعات موجود ہیں کہ بجلی کے جانے اور نہ آنے کی وجہ سے بچے مر گئے ہیں اب میں کیا یہ کہہ دوں کہ بہ رہا ہے کیا یہ کہہ دوں کہ یہ بھی نیتن یاہو کے پارٹی کے منتخب لوگ ہیں نہیں یہ تم پاکستان کی پارٹی کے ہیں پارٹی پاکستان لیکن ایک بات آر بھی میں بتاؤ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا یہ جو وزیرہ خزانہ آپ کے پاس آتے رہے عبدالحفیش شیخ آتے رہے یہ جو آپ کی آج کل جو بہت چھپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں شمشاہ دختر صاحبہ یہ پورے اس کے پچھے چھپی ہوئی ہیں ہے نا وزیرہ خزانہ نہیں ہے لیکن یہ ہٹی نہیں ہے دیکھیں آپ کتنی بڑی زبردست بات ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس طرح کے یا جو گورنر سٹیٹ بینکس آ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر باخر اب آپ اسے دھونتے رہے ہیں کہاں ہیں وہ وہ جو لمبی لمبی تھیوریاں بتایا کرتا تھا کہ یہ دوہ دو چار آ چار آ چار پانچ آ پانچ دس ہو جائے گا اب نہ دوہ دو چار ہوئے نہ چار آ چار پانچ ہوئے نہ پانچ پانچ دس ہوئے اب تو صرف ہنڈرڈ ملٹیپلائی بائی زیرو اس ایکلٹو زیرو ہو گئے بلکل دوہ دو چار کوئی لمبی کوئی سائنس نہیں ہے لمبا کوئی ریسیکٹ نہیں ہے لمبی کوئی جو ہے نا آپ کے پاس کوئی چھوئی نہیں ہے جس گھر کا باپ اپنے لیے اچھی لگجری چیزیں لگجری شٹیں لگجری پینٹیں لگجری جو وہ گھاڑیاں استعمال کرے گا اس کے بچے نہ پڑھ سکتے ہیں اس معاشرے میں رہ کر کے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں وہی حال ہمارا ہے ہمارے جو حکمران ہیں ان کی ہر طرح کی عیاشیں وہ عالی سے عالی ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں یہ سبق دکھاتے ہیں وزیر خزانہ نے بتایا کہ میرے بجٹ کا جو وہ مرکز ہے یعنی جو میرے بجٹ کا دل ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کفایت شاری استعمال کریں ارے بھائی تمہاری شکل پہ بھی تو نظر آئے کفایت شاری تمہاری شکل پہ نہیں نظر آئے گی وہ کفایت شاری تمہاری شکل پہ تو چکناہت محصوب موجود تھی تمہارا اپنا چہرہ اپنا وزن اپنی چیزیں دیکھو تمہارے ارکان اسمبلی کو دیکھو جن سیٹوں پہ بیٹھے ہیں ان سیٹیں دیں مارے ان کے بوچ سے کھوٹی چلی جا رہی ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دکھائیں گے کفایت شاری آپ کا موٹی بھی ہے کہ آپ پر بھوچ کفایت شاری کہ فرس کلاس میں یہاں بیٹھ رہے ہیں کبھی آئی ایم اپ جا رہے ہیں برازیل نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے ملکی معیشت کے لیے جو بات سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگی انہوں نے اپنے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ آئی ایم اپ دفتر کہا کہ اس کو تعلیٰ لگو صبح پانچ بجے ان کے دفتروں کو تعلیٰ لگا جیا گیا جب نو بجے ان کا عملہ پہنچا آر بجے عملہ پہنچا ان کا بھائی یہاں سے آپ کا یہ کچھ نہیں ہے یہی ہمیں بھی کرنا پڑے گا اور ایک بات پہ آر بتا دوں کہ یہ حکمران نہیں کر سکتے ابھی ایک اور بات بتاؤں مسئل کا خیز بات سنیں آپ یہ جو سارا کوئی منظور ہوا ہے یہ نہ سمجھ لیے گا کہ قرضہ بھی منظور ہو گیا ہے یہ جب سارا منظور کر کے اور آپ پاکستان کی عوام کی خال کھانچ کر کے جب آپ وہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد آئیم اف کا اجلاس ہوگا کہ آپ کا قرضہ منظور کیا جائے یا نہ کیا جائے آج دیکھیں ساری دنیا میں بات ہو رہی ہے جھنکی کوئی کہہ رہا میں نے یہ ایٹم بم بنا لیا کوئی کہہ رہا میں نے یہ میزیل بنا لیا وہ چھوٹا سا یمن جہاں ایک مخلوق روٹی کھاتے ہیں حوسی ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں لیکن کسی کی مجال نہیں ہے تو حوسی کی بندرگاہ سے گزر جائے رہا یعنی وہ ان سے پوچھ کر کے جاتے ہیں کہ بھائیم یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر یہ حکمران ذمہ دار ہیں تو اس کے ذمہ دار جو ہے یہ قوم بھی ہے جو سمم بکمن امیل پاہم لائی اور جہون کی طرح بلکہ چھوٹ پہٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھی قاضی جعوید آپ سے زیادت چاہتا ہے اللہ نے کے بعد